مہتر پدیش کے ساغر میں ہتیا کے آروپی بی جے پی سے نشکا ست نیتا مشری چند گپتہ کے چار منزلہ ہوتیل کو پرشاہ سن نے بلاسٹ کر زمی دوز کر دیا ہوتیل کو ڈھانے کے لیے ساٹھ ڈائنامائٹ لگائے گئے تھے اس دوران پلیس پرشاہ سن کے ٹیم میں وہاں موجود رہیں زلہ پرشاہ سن نے اسے عوید بتا کر اس ہوتیل کو ڈھان دیا انراغ دواری ہیں ہمارے ساتھ اس بارے میں زیادہ بات کرنے کے لیے سیرے انراغ کے پاس شکتے ہیں انراغ ان تصویروں سے نکل کر کئی ساری تصویریں سامنے آتی ہیں جو نیتا جی تھے اگر وہ آروپی ہیں تو پکڑ کر انہیں انصاف دیا جا سکتا ہے انہیں سزا مل سکتی یہ جو تورت انصاف کا طریقہ ہے جو آنکھوں کو کچھ لوگوں کو بھلے ہی سکون دیتا ہو اگر یہ ہوتیل عوید تھا تو چار منزلہ بند کیسے گیا اور اب کیوں جا گے تو کئی سوال ہیں جو اٹھتے ہیں بلکل شارک اور یہ وہی طریقہ ہے جو آپ کو دراصل تالیاں دلواتا ہے اور راجنیت کو اکثر ایسا لگتا ہے کہ جس کام میں تالی بجے اس سے ووٹ زیادہ ملتے ہیں بہرحال مدر پردیش میں سے پہلے آپ نے بلڈوزر دیکھا ہوگا کہ کسی پر بھی آروپ لگا چاہے دنگوں کا چاہے پتھر پھیکنے کا اور وہاں پر خاص طور پر ایک سمودائے وشش کو نشانہ بنانے کی شکایتیں بھی ملی لیکن اس کے علاوہ بھی کئی ساری جو ریپ کی وارداتیں ہوئی ہیں اس میں دوسرے سمودائے کی لوگ بھی ہیں بہت سنکھیک سمودائے کی لوگ بھی ہیں ان کے گھروں کو بھی ڈھاہایا گیا تب بھی یہ سوال اٹھے تھے کہ آخر اس گھر میں اور بھی لوگ رہتے ہیں آروپی کے علاوہ لیکن پرشاسن کا ہر بار یہی ترک ہوتا ہے کہ یہ گھر عوید تھے یا اس کا ایک حصہ عوید تھا جس کو ڈھاہایا گیا ہے بار بار ہم یہی سوال پوچھتے ہیں کہ کیوں پرشاسن کسی امک گھٹنا کے بعد ہی جاگتا ہے کیا اسے پہلے نہیں پتا ہوتا یا اس کی نیندھی اس گھٹنا کے بعد کھلتی ہے اور جیسا میں نے کہا کہ راجنیت میں تالیوں کا اپنا مہتو ہوتا ہے اپنی اہمیت ہوتی ہے تو تالیوں کے لئے اس طرح کی کاروائی کی جاتی ہے کیونکہ اس کے بعد پرشاسن کی سوی چھوی سخت بنتی ہے ایسا دکھتا ہے کہ وہ کسی عوید نرمان کو بکشے گا نہیں لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہر شہر میں اس طرح کے عوید نرمان پھلتے پھولتے ہیں اور وہ راجنیتک سنگرکشن میں ہی ہوتے ہیں لیکن جیسا مشری چند گپتہ کے ساتھ ہوا جب راجنیتک سنگرکشن ہٹا تب ان کا چار منزلہ جو ہوتیل ہے جو کافی سالوں سے چل رہا تھا وہ پرشاسن کی نظر میں آیا اس کو لگا کہ اچھا اب تو یہ عوید ہے تو اسے کیسے گرائیں بلڈوزر سے تو گرا نہیں سکتے اور تالیاں زیادہ ڈائنامائٹ سے گرانے میں لگیں گی تو کسی نے ٹھیک ہی سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید مسائل داگے جائیں یہ بات مزاق میں کہی گئی ہے لیکن اپنے آپ میں یہ گھٹنائیں بہت کچھ انگیت کرتی ہیں کہ عدالت کے باہر اور عدالت کے اندر اور کانونی پرکریہ اور پورا پرشاسنک محکمہ کیسے کام کر رہا ہے شارک بہت سنچھےپ میں جو آروپی ہے وہ وہاں تک تو پولیس پہنچ نہیں پائی اب تک نیتا جی تو ابھی بھی فرار ہے بلکل شارک 22 تاریخ یہ گھٹنا ہے ماملے میں آٹھ لوگوں کو آروپی بنایا گیا تھا جس میں پانچ لوگ گرفتار ہو گئے ہیں نیتا جیت سہید تین لوگ ابھی بھی فرار ہیں شکریہ آنوراگ اس پورے اپ ڈیٹ کے لیے آپ کا